اسلام علیکم جماعت اول اپنے اردو کی کتاب موتیا کا صفحہ نمبر 38 کھولیں صفحہ نمبر 38 پر ہم نے یہ کام لکھ لیا تھا اس کے بعد آج ہم نے کرنے ہیں قوائد قوائد میں کیا ہے ہمارے پاس تھا، تھی اور تھے تھا، تھی، تھے تھا، تھی، تھے جو ہے ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کوئی کام کر لیا ہوتا ہے جو کام ہو چکا ہوتا ہے مطلب کہ جو کام گزرا ہوا ہوتا ہے گزرے ہوئے کل کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہم لگاتے ہیں اس جملے کے آخر میں ہم لگاتے ہیں تھا، تھی، یا تھے آپ جہاں پہ ہم پڑھیں گے جو کام ہو چکا ہو اس کے لیے تھا، تھی، یا تھے استعمال کیا جاتا ہے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ تھا، تھی، یا تھے جو کام ہو چکا ہوتا ہے تھا، یا، تھی، ایک کے لیے اور تھے اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ تھا، یا، تھی، ایک کے لیے ٹھیک ہے؟ اور تھے ایک سے زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں یہاں پر انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تھا، یا تھی جو ہوتا ہے وہ ہم ایک جملے میں کسی ایک چیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم لگاتے ہیں تھا، یا تھی اگر مذکر ہوتا ہے تو ہم تھا لگاتے ہیں اور اگر مونس ہوتا ہے تو ہم تھی لگاتے ہیں مذکر کیا ہوتا ہے؟ لڑکا، ٹھیک ہے؟ میل چیز اور مونس کیا ہوتا ہے؟ فیمیل لڑکی، ٹھیک ہے؟ چیزیں بھی ہوتی ہیں مذکر اور مونس اور انسان جو ہیں وہ بھی مذکر اور مونس ہوتی ہیں آدمی لڑکا جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے عورت لڑکی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مونس تو مذکر کے لیے ہم لگاتے ہیں تھا اور مونس کے لیے لگاتے ہیں تھی جملے کے آخر میں لیکن اگر ایک سے زیادہ چیزیں ہوں تو ہم اس کے لیے کیا لگاتے ہیں تھے لگاتے ہیں اب ہم جہاں پہ جملے ہیں علی اور زارہ کھانا کھا رہے اب انہوں نے پہلے سے لکھا ہوئے تھے آپ انہوں نے تھے کیوں لگایا ہے کیونکہ یہاں پر میں نے کیا بتایا آپ کو کہ تھے ایک سے زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر ایک سے زیادہ لوگ ہیں اس جملے میں علی اور زارہ جی علی ایک اور زارہ دو یہاں پر ایک نہیں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر دو لوگ ہیں اس لیے ایک سے زیادہ ہیں تو ہم کیا لگائیں گے تھے علی اور زارہ کھانا کھا رہے تھے اس کے بعد اگلا جملہ ہے گھوڑا بھاغ رہا کیا آئے گا گھوڑا بھاغ رہا تھی گھوڑا بھاغ رہا تھا گھوڑا بھاغ رہا تھے کیا آئے گا اگر گھوڑا مونس ہوتا تو ہم تھی لگاتے اگر گھوڑا کے جگہ گھوڑے ہوتے مطلب کہ ایک سے زیادہ گھوڑے ہوتے تو پھر ہم لگاتے تھے لیکن کیا ہے گھوڑا ایک ہی گھوڑا ہے اور وہ مذکر ہے تو ہم یہاں پہ کیا لگائیں گے تھے علیف تھا گھوڑا بھاگ رہا تھا اس کے بعد اگلا جملہ ہے دادا جا رہے تھے اب آپ سوچیں کہ دادا تو ایک ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ تھے کیوں لگایا ہے بھڑوں کے لئے رسپیکٹ میں ہم ایسے الفاظ جوز کرتے ہیں ہیں اور تھے اگر یہاں پہ لکھا ہوتا رہا تو پھر ہم لگاتے تھا لیکن یہاں پہ لکھا ہے دادا جا رہے کیا اگر رہے تھا رہے تھی کیا اگر رہے تھے دادا جا رہے تھے اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے زارہ سو رہی تھے زارہ سو رہی تھا زارہ سو رہی تھے کیا لگے گا زارہ مونس ہے یا مزکر ہے جی زارہ کیا ہے مونس ہے تو مونس کے ساتھ کیا لگے گا تھے زارہ سو رہی تھے آپ نے میرے ساتھ لکھ لیا ہے جی تو آج ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہم نے جو ہے تھا، تھی، تھے جو ہے ہم ان کے ساتھ لگاتے ہیں جو کام ہم کر چکے ہوتے ہیں جو کام ہو چکا ہوتا ہے جیسے ہم کہیں کل پیر تھا کیا کل سموار تھا یا تھی یا تھے جی یہ ایک مذکر لفظ ہے تو ہم کیا کہیں گے کل سموار تھا کل پیر کا دن تھا تھا لگے گا تھا، تھی، تھے کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب کوئی کام ہو چکا ہوتا ہے ایک لفظ کے ساتھ جب جملے میں کسی ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو ہم کیا لگائیں گے تھا یا تھی اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم کیا لگائیں گے تھے آپ کا آج کا اتنا ہی کام تھا Thank you so much Allah Hafiz